اچھا جی بڑی خبر میں آج ہم ملکی سیاست کی بات بھی تھوڑی بہت کر لیں گے لیکن افغانستان کی صورتحال کی بات ہم نے کرنی ہے جو اس وقت عالمی سطح پر بہت زیادہ پہنس جاری ہے پاکستان میں دو بڑے امپورٹن انٹرویوز ہوئے انکلورنگ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان اور شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد کی صورتحال پر اس وقت خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے افغانستان میں طالبان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے طالبان کی افغان فورسز کے ساتھ اب جو خبریں آ رہی ہیں روزانہ کی منیات پر لڑائی ہو رہی ہے طالبان ترجمان کے مطابق طالبان نے چھہ ہفتوں میں افغانستان کے ستر ازلا پر کنٹرول آسل کر لیا ہے اور اس وقت طالبان نے افغانستان کے چار سو اکیس ازلا میں سو ایک سو اکتیس ازلا پر قبضے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے اس کے ساتھ بات کیجئے طالبان کے جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلاق کے بعد افغان فوج پانچ دن بھی نہیں گزار سکتی اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے امریکی فوجوں کے نکلنے کے بعد افغانستان میں اسلامی نظام راج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے طالبان کی پیش قدمی اور افغان فوجوں کی پستائی کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے وزیر دفاع وزیر داخلہ اور آرمی چیف کو اہدو سے فارق کر دیا ہے افغان کی مقدود صورتحال پر امریکی صدر جبائیڈ نے افغانی ہم منصب اشرف غنی اور افغانستان کے اعلی مفامتی کانسل کے چیئرمن عبداللہ عبداللہ کو طلب کر لیا اور پچیس جون کو وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات بھی ہونے جاری ہے اس حوال اس نے افغانستان کی خراب صورتحال کے باعث پاکستان پر بھی ایک طرف دباؤ بڑھا ہے اور افغانستان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے پاکستان سے فضائی اڈو کا مطالبہ کیا جا ہے بلکل یہ خبریں بھی بہت سرگرم رہیں اور پھر وزیراعظم عمران خان نے امریکن ٹی وی کی اوپر اس ابحام کو کلیر بھی کیا اور ہمارے شو کے اندر بھی اور دیگر پلیٹ فارمز کی اوپر بھی وزیر خارجہ نے بھی اس بات کو کلیر کٹ بتایا عوام کو کہ پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ کوئی انٹینشن نہیں ہے وزیراعظم عمران خان ہمیشہ امریکی جنگ اور ڈرون حملوں کے خلاف رہے ہیں اور اب پریشر کے باوجود ان کا جو موقف ہے وہ کافی کلیر ہے بڑا بڑا بلنٹ ہے ہمیں کہنا چاہئے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کو فضائی اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا پاکستان اب کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا اور سب سے اہم بات جو وزیراعظم نے کی جو کہ بڑی بیلیویبل ہے وہ یہ ہے جی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ عام میں شراکتدار ہو سکتا ہے لڑائی میں شراکتدار نہیں ہو سکتا پاکستان کے سر پہ آئے ایم ایف ایف ایٹی ایف اور دیگر جو تلوارے ہیں وہ تو لٹک ہی رہی ہیں پاکستان اس سیچویشن سے ایک بار پھر اس جن سے اپنے آپ کو الہدہ رکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے پاکستان کی قیدت اپنا موقع دیا ہے ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان ہے ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے لیکن قبل اس کے کہ ہم اس حوالے سے بات کریں آج شاہ محمود قریشی صاحب کی سالگیرہ بھی ہے اور ضروری سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ہم بیش بھی کریں شاہ صاحب ایک تو ویلکم آپ کو شو میں اور آپ کو سالگیرہ کی بہت ببارک ببارک بات کیا حال چالیں آپ ٹھیک تھا کہ بہت مربان ہے شکریہ آپ کی ذرہ روازی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شاہ صاحب تھوڑا صاحب ایک بار پھر پاکستان کی اوپر ایک کرٹیکل ٹائم ہے کیونکہ جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا 9-11-2021 تک اس وقت تک یہ معاملہ لگتا ہے کہ اس قسم کی جو ابحام ہے اس قسم بھی صورتحال رہے گی لیکن فیل وقت جو ایک مبہم سی شکل ہمارے سامنے ہے اور اس کی اوپر جو افغان قیادت کا ردعمل ہے جو بہت زیادہ ذمہ دارانہ نہیں ہے آپ بھی پاکستان اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اور آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ آپ نے صحیح نشان دہی کی ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ تشویش ناک ہے اور ایک ہمسائے ہونے کے ناتے جس کی خواہش ہے جو وہاں آمن ہو استحقام ہو خوشحالی ہو ہمیں فکر یقیناً ہے آپ نے خود ہی فرمایا یہ عدی حالیہ فیصلہ ہوا ہے اور صدر شرف بنی صاحب نے اپنے عامی چیف کو اپنے وزیر دفاع کو اپنے جو وزیر داخلہ سب کو انہوں نے تبدیل کیا ہے اب ان حالات میں یہ تبدیلی جو ہے اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ وہ خود حالات سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے ظاہر ہوا نا کہ اب وہ امریکہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں پچیس کو اور ان کے ہمراہ جا رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ڈاکٹر عبداللہ سے چند روز پہلے میری ملاقات ہوئی ہے ترکی میں اور بڑی مفید ملاقات ہوئی میں نے ان کا نکتہ نظر سنا اور ان کا نکتہ نظر سن کر میری پریشانیوں میں اضافہ ہوا کیونکہ وہ جو داخلی صورتحالی حالہ فالسطان میں وہ تشریف ناک ہے اس لیے اس وقت وہاں کوئی ربط اور کوئی اتفاق دکھائی نہیں دیتا اس صلاح کرنی ہے مذاکرات کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں اس پر بھی اتفاق نہیں ہے اس کاؤنسل ہے اس میں بہت معزز لوگ بیٹھے ہیں لیکن اتفاق دکھائی نہیں دیتا اور اس وقت جو عشب غلی صاحب کی حکومت ہے اس کے اتفاقی خاصی جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف لوگوں کا مختلف ہے تو اس کروشل پیریٹ جہاں بڈرول ہو چکا ہو رہا ہے اور ساٹھ فیصد کے قریب بڈرول ہو چکا ہے اگر حکومت کے اندر اتفاق نہیں ہوا انگیجمنٹ کا طالبان سے مذاکرات جو ہیں وہ تاتل کا شکار رہتے ہیں یہ صورتحال پریشان کن ہے چھیک ہو گیا اچھا شاہ صاحب چونکہ ہم نے وزیراعظم خان عمران خان صاحب کا بھی ہم نے انٹیویو سنا ان کا بھی موقف بہت ٹوک ہے فضائی اڈو کے حوالے سے آپ نے بھی بہت کھل کر اس حوالے سے کہا فضائی اڈو کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کے بعد امریکہ کا رد عمل کیا ہے ہم یہ بھی جانا چاہیں گے اور اس کے ساتھ اگر دیگر حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے عالمی بینک کے حوالے سے اگر پریشر بڑھتا ہے پاکستان کے اوپر تو پاکستان کی سٹراتیجی کیا ہوگی پاکستان برملا ہے چکا ہے کہ ہم امن کے شراکتدار ہیں آپ نے اس کو ذکر کیا ابھی ابتدائی گفتگو میں ہم پارٹنرز ان پیس بننے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے ہم کسی کانفرکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس کی بہت سی وجوہات ہے ایک تاریخ ہے اس میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن ہم دنیا کے ساتھ ہیں ہم تاون کریں گے ہم اپر پاکستان کی آمن کے خواہش مند ہے ہم وہاں مفاہباتی عمل ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں کرنا چاہیں گے اور کر رہے ہیں پوسٹ کالفٹ وہاں ریکرسٹرکشن ہے ریبلیٹیشن ہے افغان ریفجیز کی واپسی کا پلان ہے ان سب چیزوں پر مل بہتر دوستگیو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہاں کی تاریخیاں حصہ نہیں بنتکتے ٹھیک ہے شاید صاحب لیکن ہماری ہسٹری رہی ہے اور آپ پاکستان کے سیاسی نشیبہ فراز سے بہت خوبی واقف ہیں اہام عدو پہ پہلے بھی آپ ذمہ داریاں سے انجام دے چکے ہیں ہمیشہ امریکہ کو اس قسم کے انکار کی قیمت ہوتی ہے وہ قیمت رہی ہے اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ وہ قیمت بڑی ترش اور تلخ ہوتی ہے اگرچہ کہ بہت سارے معاملات پہ جس طرح کا سٹینس اب لیا جا رہا ہے اگر ہم آج سے بیس سال پہلے لیتے تو شاید ملک اتنی دہشتگردی اتنی پریشانی کا شکار معاشی پریشانی کا شکار نہ ہوتا تو شوڑ بھی تنک کہ اس انکار کی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی قیمت ہو سکتی اور پاکستان کی کیا اپنی حقوق تعملی مکمل ہے اس چیز کو لے کر امریکہ سوپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے معاملات میں ہمارا بہت اہم اتحادی بھی ہے اور اہم ملک دنیا کا اہم ترین ملک ہے اس میں کل شک نہیں کہ امریکہ اہم ملک ہے بلکل ہے بھرابہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی جاتے ہیں اس میں بہت کل شک نہیں دیکھئے ہم نے کیا کر لی ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے پاکستان کیا کر سکتا ہے ہماری کتاسر کیا ہے ہماری زمدریاں کہاں کہاں ہیں ہم بارہا کہتے رہے کہ ہم نے اتنی جانی قربانی دی ہے اتنا اپنی توجہ بھی سرحد پر رکھی ہے جانتے ہوئے کہ مشرقی سرحد کی طرف سے ہمیں کوئی ہمارے لئے آسانیہ نہیں کی گئی دیکھیں نا دنیا ہم سے توقعات لگاتی ہے وجہ طور پر تو کچھ ہماری ضروریاتی تو ہیں جن سے وہ صرف نظر نہیں ہو سکتے ہم اگر کہتے ہیں کہ ویسٹ کی کونسپلزیت کر رہے ہیں آئے دن ہمیں اپنی پیٹ کی فکر رہتی ہے ہمیں مشرقی سرحد کی فکر رہتی ہے وہاں کے جو صورتحال ہے وہ بھی بہت بیچیدہ ہو چکی ہے تو یہ ہم ہمارا یہ یہ جو ہماری جو فکر ہے یہ ناجائز نہیں ہے یہ جائز فکر ہے اور دنیا کو اس کو سبجھنا چاہیے پھر آپ نے کہا آئی ایم ایف دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی پاس گئے کیوں مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے ایک دہائی جو پچھتی گزری ہے جس میں دور ہماری جماعتیں جو آج پارلیمنٹ میں تقریریں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئی ایم ایف میں دھکیلے کے موچب تو وہ ہیں ان کی کار کردگی ہے ان کی ناکس منصوبہ بندی ہے ان کی وہ خرد برد ہے جس نے پاکستان کو تنگال کر دیا اب ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں یہ یہ کہہ دینا کہ آئی ایم ایف جو بھی کہتا ہے غلط ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا اور یہ کہہ دینا کہ ایم ایف نے جو کہا ہم منوان قبول کر لیں وہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہم نے بہت سے پچھلے تین سالوں میں عمران خان صاحب کے قومت نے بہت سے قدم اٹھائے جو کہ آسان نہیں تھے اور ان اقدامات سے عوام پر بوجھ پڑا ہے ہمیں اس احساس ہے اب ہم سمجھے ہیں کہ ہمیں اپنی سٹریٹری میں گروت کو ایمپلائمنٹ جنریشن کو ترجیح دینی ہے اس کیلئے ہم نے اپنی خیط پر قبلی اس بجٹ میں پیش کی ہے اس کو دنیا نے سراہا ہے آج آپ دیکھیں آپ لے لے آپ جتنا تاجر طبقہ ہے رفتکار ہیں سربایاکار ہیں کاشتکار ہیں کسان ہیں اس بجٹ سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں انہیں ایک امید کی قرآن دکھائی دی ہے ہم آئی ایم ایف دیکھیں ہم آئی ایم ایف کے ہم آئی ایم ایف کے جو جنرل پرنسپلز ہیں جس سے میکرو ایکنومک سٹیبیلٹی آتی ہے ہمیں انفر نہیں ہے لیکن ہم آئی ایم ایف پورے ملک کے مستقبل کو گروی نہیں رکھ سکتے ایک دوسرا آپ نے ذکت کیا ایف 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 کا ایف 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 میں بھی یہ توفہ بھی ہمیں مسلم لیگ مون دیکھے گئی ہم جب آئے ہیں پی ٹی آئی گورنٹ اعتدار بھی آئی ہے تو پاکستان گری لس پہ جا چکا تھا اس کے ذمہ دار کون ہے وہ حکمران ہے ہم تو اس کو ننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے مضل و کرم سے آج میں دنیا میں جہاں جا رہا ہوں مزرہ خارجہ سے مل رہا ہوں وہ اس بات کا احتراف کر رہے ہیں کہ ان تین سالوں میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں منی لانڈنگ کے خلاف اور ٹیرر فائلنسنگ کو کنٹرول کرنے میں کسی ماضی کے حکومت میں نے اٹھائے اور ستائیس کے ستائیس آئیٹمز جو ہیں وہ ہم نے تقریباً پورے کر دی ہیں آج کوئی ٹیکنکل جواز نہیں رہا پاکستان کو کلے لس پر اٹھنے کا لیکن وہ دوبارہ سے چہم پر گوئیاں ہونے لگ نہیں ہیں کہ کہیں شاید اس معاملی کی وجہ سے کوئی پریشر پاکستان پر دوبارہ نہ آجائے میں اس کو بھی جماعت دیتا ہوں میرے مہترم دوست ارض یہ ہے پریشرز آتے ہیں اور قوموں کو پریشرز پرداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پریشر جو ملک کے مفاد میں ہے وہ ہمیں اٹھانا ہے بلکل چیئے شاید صاحب ایک تو سابق وزیراعظم اور نون لی کی اہم رانواز شاہد خاکان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا کہ یہ جو امریکہ کو اٹھے دینے کا مسئلہ ہے دونکہ گورنمنٹ ہم پاکستان کہہ چکی ہے کہ پاکستان کیسا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن حکومت امریکہ کی یہ بات کہہ چکی ہے اوفیشلی کہ جی پاکستان نے ہمیں اٹھے دے دی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو فلور آفتہ ہاؤس پر آنا چاہیے اور اس پر کنسنسز ہونا چاہیے اس پر بحث ہونی چاہیے اس پر آپ کیا کہیں گے شاہد خاکان عباسی ایک سینئر پارلمنٹی ایڈیٹ ہے اور ذمہ دار اوٹھوں پر رہے ہیں میرا ان کے ساتھ ایک پڑانا دوستانہ پی رہا ہے میں سمجھ نہ ہوں کہ انہیں یہ غیر ذمہ دارہ نہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کلیر کٹ پاکستان کہہ چکے ہیں کہ کوئی اڈے نہیں ہے کہ یعظم کہہ چکے ہیں بحث ہونی چاہیے جب بحث کی بریادی نہیں ہے اور میں نے سینئر پر بحث کی گنجائش کہہ دیا کہ پاکستان نے نہ دینے کا ارادہ ہے تو بحث تو ختم ہو گئی بحث کی گنجائش کھا رہتی ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم نے حملی طور پر کر دیا تو بحث کھا رہے ہیں بحث کی گنجائش کھا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب مقبوضہ کشمیر کی بھی تھوڑی سی بات کریں جو صورتحال ہے اس پر مودی سرکار نے جو چوبیس جون کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عالمی دباؤ ایک بیلڈ ہوا ہے اسے مودی سرکار مجبور ہوئی ہے کشمیر کی آئینی جو حیثیت اس کو بحال کرنے کے حوالے سے دیکھئے پانچ اگست دوہزار اندیس کے جو بیٹی پی سرکار کے احتامات ہیں اوٹے پڑ گئے ان کا خیال تھا اس سے خوشحالی آئے گی بہت پسند کیا جائے گا کشمیری واہ واہ کریں گے وہ اس کے برقس ہوا ہے کشمیری ان اقتامات کی خلاف متحد ہو گئے وہ کشمیری جو ماضی میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تابن کرتے تھے حکومتوں میں حصہ دار ہوتے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ لا تعلق کر دیا اور یقتر ان کو مسترد کر دیا جو ہمارے ہاں آزاد کشمیری میں لوگ ہیں وہ تو مطلب ہے بڑی بازی ان کا موقف ہے جلد اسلیم نے تو اس وقت لائن اف کنٹرول کے اس پار یا اس پار جہاں جہا کشمیری ہے میں کہتا ہوں ایک انڈیپنڈن ایک سروی کروا دیا جائے دنیا میں کہیں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں ایک انڈیپنڈن سروی کروا دے ایک انڈیپنڈن اپنین پول جنہیں دعوت دے رہا ہوں ہندوستان کو ایک انڈیپنڈن اپنین پول کی دعوت دے رہا ہوں کنیا میں کینڈا میں امریکہ میں یورپ میں پاکستان میں مقبوضہ کشمیر میں جہاں جہاں کشمیری بیٹھا ہے میرا چیلنج ہے ایک وہاں سروی کروا لے اپنین پول لے ایک رفرینڈم کر لے پانچ اگست کے ایک دامات کشمیریوں کو قبول ہے دودھ کا دودھ پانے پانے ہو جائے گا میں کہتا ہوں بات کھل کے سامنے آ جائے گی اگر آج اس سرکار میں ہمت ہے میں کہہ رہا ہوں آف اینڈیپینڈنٹ رفرینڈم پانچ اگست دوہزار انیس کے تک پر کشمیری کیا کہتے ہیں دنیا جہان میں جہاں کشمیری بیٹھا ہے وہ کیا کہتا ہے اور اگر وہ ان کو مسترد کر دے کیونکہ وہ کر چکا ہے تو پھر ہم دودھ کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی ہوگی آج جو چوبیس جون کو کانکرس بلائی گئی ہے جی پھر حقیقت یہ اعتراف ہے یہ اعتراف ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اب دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے اس میں کون مددو کیے جاتے ہیں کون وہاں جاتا ہے ایجنڈے میں کیا ہے اس میں سے نکلتا کیا ہے اس پر کومنٹ کرنا قبل از وقت ہے لیکن میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک چیلنج دے رہا ہوں پوری ہندوستان کی سرکار کو یہ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے چوبیس جون کی میٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے میں ایک چیلنج پھیک رہا ہوں اگر آپ میں حمد ہے تو پانچ اغسس دو ہزار انیس کے جو آپ کے اقتامات ہیں پوری دنیا میں کشمیری سے اس کی رائے لے لیں کیا وہ اس کے حق میں ہیں کیا اس کے خلاف ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو سالگیرہ کی بہت مبارک بات may you have a good day and a good rest of the life may you live long آپ کے لئے دعائیں ہماری دھیر ساری thank you very much being with us شاہ محمود قریشی صاحب تھے جو کہ اس اہم مسئلے پہ ہم سے بات کرے تھے اور افغانستان کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں ام چاہتا ہے اور ام افغانستان ہی پاکستان کی فیور میں ہے امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے پاکستان موقع کلیر کر چکا ہے پاکستان کی جانب سے کوئی ابحام نہیں ہے جب ابحام ہی نہیں ہے تو پھر بحث کس بات پر فلور پر کریں and with that انہوں نے کہا کہ میں انڈیا کو کھلے عام چیلنج دیتا ہوں دنیا میں موجود کسی بھی کشمیری سے پانچ اگرس تکتہ مات کی اوپر ریفرینڈم کروالیں اگر ان کے حق میں آجائے تو ہم یقینی طور پر سر تسلیم خم کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں اسی نوٹ پر ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اب دیکھتے رہیے ایکسپریسو